گزشتہ شاہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری جناب گل نمروز خان کو کراچی میں ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے اغوا کروں نے گل نمروز کے ساتھ ان کے تیرہ سالہ چھوٹے بیٹے کو بھی اغوا کیا ہے اس سلسلے میں گل نمروز کے بڑے بیٹے آمیر خان نے انصاف لیبروینگ کی تنظیمی ساتھیوں کے ہمراہ عوامی کالونی کرنگی نمبر چار کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ درج کرائی ہے ان کے اغوا کے حوالے سے انصاف لیبروینگ کے کارکنان اور گل نمروز کے بیٹے آمیر خان نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام بھی جاری کیا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سترہ پروری رات کے تقریباً دھائی بجے کا ٹائم ہے میں زرپکار بھائی اور نصرت بھائی ہم لوگ آپ سے مخاطب ہیں عوامی کالونی کرنگی نمبر چھے پولیس کرنگی نمبر چار کے پولیس اسٹیشن سے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گل نمروز بھائی کیا جو اغوا کا واقعہ ہوا ہے اس سلسلے میں میں سلوکار بھائی نصرت بھائی اور رشید بھائی جو کہ اندر موجود ہیں ہم سب یہاں پہ آئے میں نمروز بھائی کے بچہ بھی ایک ساتھ ان کے گیا بھائی جو ان کا چھوٹا بیٹا ہے جو بڑا بیٹا ہے آمیر جس کی شادی ابھی ہوئی تھی حالیہ اور ہم لوگ گئے بھی آمیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آمیر نے یہاں ریپورٹ بھی کرائی ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں انصاف لیبروین کے جس کے اندر ارشاد ایڈبوکیٹ مرکزی جو ہمارے نائب صدرمو ہیں یہاں آمیر بھی آگیا ہے آمیر بتا رہا ہے ان کو کہ نمروز بھائی کو جو ہے وہ جو لوگ لے کے گئے ہیں اس کے ان کے بھائی بھی موجود تھے ان کے چھوٹے بھائی چھوٹا بھائی ہے نا وہ بھی ساتھ گیا ہے ان کو بھی لے کر گئے ہیں ان کو بھی لے کر گئے ہیں اور یہ کلی مجھے کا باقی ہے آمیر یہ بارہ بجے سے پہلے گوایا تھا آمیر یہ بتائیں گے مجھے کہ کون سی گاڑی آئی تھی کیا ہوا تھا یہ ایک موبائل تھی ساتھ میں ایک وائٹ گرنڈی کرولا کار تھی ایک وائٹ گرنڈی کرولا کار تھی یہ میرے بھائی نے گیٹ کولے جیسے انہوں نے گیٹ کولے انہوں نے میرے بھائی کو پکڑا اور اوپر سے اگدم میرے ابو اترے انہوں نے بولے یہ اسی گھر میں جو انہیں شور مچائیں گے وہ خود پر خود اتر گئے ابھی آپ نے ریپورٹ گیاں لکھوا دی ہے اپنے والد کی گنشدی کی آغوا کی جی وہ لکھوا دی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آمیر ہمارے ساتھ موجود تھے نمروز بھائی کے بڑے صاحب زادے اور انہوں نے اب بتایا کہ جس طرح باقیہ پیش آیا تھا تو آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں ہم سب لوگ موقع پر موجود ہیں اور انشاءاللہ والعزیز اللہ سالہ سے امید ہے کہ جب بغیر بھائی ہم بہت جل جو ہے انشاءاللہ اور مرکزی لیڈر ہمارے جو رانہ عظم صاحبے وہ بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور میں تمام کراچھے کے بینٹ سے خاص کر کے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پوسیبل ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو آ جائیں اور جتنے بھی ہم یہاں پہ زیادہ زیادہ لوگ جمع کر سکتے ہیں تو ہماری سپینٹ زیادہ ہوگی تو ہم تو یہاں موجود ہیں جب تک گلم روز کو ہم یہاں سے نہیں لے کے جاتے تو ہم تب تک یہیں نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ امنا اتجاز یا ہماری موجودگی ہے یہ ہم انشاءاللہ صبح تک گلے میں رات گزارنی پڑے جو بھی ہو ہم انشاءاللہ یہیں موجود ہیں آپ سب کیا کوئی دعوت دیتے ہیں کہ جو جو قریبے یا آ سکتے ہیں تو آپ پہنچ جائے یہاں پہ رشید بھائی جنرل سیکٹری وہ اندر موجود ہیں تھانے کے اور باچیت کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اغواق کسی ذاتی نویت پر مبنی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف سے پی ڈیم حکومت کی دشمنی کا نتیجہ ہے کیونکہ گل نمروز خان پاکستان تحریک انصاف کے نہائیت سرگرم رکن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پریٹ فارم سے مختلف اداروں میں لیبر یونینس بنوانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں یاد رہے کہ یہ وہی شب ہے جب عمران خان پر زمان پارک لاہور میں بھی پنجاب پولیس نے گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور اسی زمن میں مراز سعید نے پی ٹی آئی کارکنان کو زمان پارک پہنچنے کا پیغام بھی جاری کیا تھا